موسیقی اس کے پیچھے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ پچھلے پانچ مہینوں سے وہ لگاتار مفت میں لوگوں کو اکسیزن سلنڈر مہیا کر آ رہے گورو لوگوں کو اکسیزن سلنڈر پہنچانے کا کام کیول پٹنا میں ہی نہیں بلکہ اب بیہار کے 18 زلو میں کر رہے ہیں گورو راہ کی اکسیزن مہین بننے کی کہانی زیادہ پھرانی نہیں ہے دراصل پانچ مہینے پہلے گورو کو بھی کوویڈ 19 سنکرمن نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا ان کی حالت گمبیر ہوئی تو انہیں پٹنا کے پی ایم سی ایس اسپطال میں بھرتی کرائے گیا اور انہیں اکسیزن سلنڈر کی ضرورت پڑی اسپطال میں بھرتی گورو راہ کو اکسیزن سلنڈر کو لے کر کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ کچھ دنوں میں گورو کرونا سے لڑ کر ٹھیک ہو گئے مگر اسی دوران انہیں اکسیزن سلنڈر کی ہمیت کا احساس ہوا کرونا سے جنگ جتنے کے بعد گورو راہ نے ٹھان لیا کہ وہاں کوویڈ 19 مریضوں کو مخ میں اکسیزن سلنڈر اپلابد کروائیں گے اپنی کار میں ایک درجن اکسیزن سلنڈر لے کر شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھومتے رہے اور جیسے ہی انہیں ضرورت مند لوگوں کا فون آتا ہے تو اس کے گھر پہنچ کر اکسیزن سلنڈر انہیں اپلابد کرواتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے مریضوں کی مدد کرتے ہیں جو کرونا سے سنکرمیت ہیں اور گھر پر ہی جن کا علاج چل رہا ہے رائے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کام کو کرنے کے لیے اپنے گھر سے تقریباً دو لاکھ روپے لگائے ہیں اور ان کے اس کام سے پرہاویت ہو کر اب کئی اسپطال اور ڈاکٹر بھی انہیں اکسیزن سلنڈر دان میں دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو دن تین دن خانسی ہمارے پریوار پہ پڑھا ہے تین دن خانسی تھا اور جب دیکھا گیا تو چالیس پرسنٹ کے قریب جو فیفڑا ہے فیفڑا میں سنکرون ہے کوئی سیمٹم نہیں پتا چل رہا ہے کوئی بیمار ہے تو بارہ دن سے بیمار ہے لیکن ان کا کوڑونا اگر تیش کر رہا ہے تو کرنا ان کا نیگیٹیو آ رہا ہے تو یہ نیگیٹیو پوزیٹیو آئسپیکٹ جو ہے ایک طرف کرونا کی مہماری نے لوگوں میں مایوسی بھر دی ہے لوگ سبھی سے کٹ کر گھروں میں خود کو کیپ کر جیون بٹا رہی ہیں وہیں دوسری اور گورو رائے جیسے لوگ اپنی جان کی پروہ کیے بغیر دوسروں کو بچانے میں جھوٹے ہیں کسی نے صحیح کہا ہے وہی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے جو درد کے احساس کو سمجھتا ہے نیشن نیوز کے لیے اتکرش کی ریپورٹ